ہی ایبریون دس ارواس خان اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں ریویو کرنے والا ہوں سیریز جے ایل فپٹی کا اور آپ کو یہ بھی پتاؤں گا کہ یہ سیریز ریال سٹوری پر بیزد ہے یا نہیں سو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو اور ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز سبسکرائب میرے چینل تاکہ آپ نیکس ویڈیوز مس نہ کر پائیں گائز اس سیریز کا نام ہے جے ایل فپٹی اور یہ نام آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ ایک فلائٹ کا سیریز نمبر ہے ویسے تو اس سال ہمیں اوٹی ڈی پلیٹ فارم پر کافی کریب موویز اور ویف سیریز دیکھنے کو ملی بٹ اس ویف سیریز کا پلوٹ یعنی کی سٹوری مجھ کو پرسنلی بہت زیادہ اچھی لگی اور اوے دول ویسے بھی بولی ووڈ میں اچھا کونٹینٹ دینے کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی کچھ بہترین فلمیں آپ لوگوں کو ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک اچھے ایکٹر ہیں اور اچھے کونٹینٹ پر ہی مووی بناتے ہیں ان کی کچھ بیسٹ موویز جیسے کی دیب ڈی اوے لکی لکی ہوئے ہیپی بھاگ جائے گی یہ ان کی کچھ بیسٹ موویز ہیں جو مجھے پرسنلی کافی زیادہ اچھے لگیں سو ویڈیو کو لونگ نہ کرتے ہوئے سیدھے بات کر لیتے ہیں آج کے ٹوپک پر گائز آپ لوگوں کو یہ بات میں کلیر کرنا چاہوں گا کی یہ ویب سیریز کسی بھی ریال انسیڈنٹ پر بیسٹ نہیں ہے بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریز اس انسیڈنٹ سے انسپائر ہو کر بنائی گئی ہے یعنی 1955 کی فلائٹ نمبر 914 جو کی ایک امریکن نیوز پیپر اور کچھ وہاں کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں فلائٹ 914 1955 سے میسنگ ہوگر اچانک سے 1985 میں کریش ہوتی ہے سو یہ بات کتنی سچ ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا سو بات کرتے ہیں سیریز کی کاسٹ کے بارے میں سو اس سیریز میں آپ کو نظر آئیں گے ابھی دیول پنکج کپور پیوش مشرا رتی کا آنند اور اس سٹوری کو ڈارے کیا ہے شلیندر بیاس نے اور انہوں نے ہی اس سٹوری کو لکھا بھی ہے سو اب بات کرتے ہیں اس ویف سیریز کی کہانی کے بارے میں سو سیریز کی کہانی گھومتی ہے ایک انسیڈنٹ کہہ رہا ہوں جہاں ایک پلین کریش ہوا ہے کچھ ہی ہفتے پہلے بٹ جب انویسٹیگیشن سی وی آئی کو سوپ دی جاتی ہے جہاں ابھی دیول یعنی سی وی آئی آفیسر شان تنو اس کیس پر کام کرتے ہیں اور ان کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ پلین تو وہی پلین ہے جو 35 سال پہلے بنا کسی انفرمیشن کے مسنگ ہو گیا تھا بٹ یہ انویسٹیگیشن ابھی پوری نہیں ہوتی ابھی تو اس کی شروعات ہوتی ہے اور وہیں ایک سروائیول جو کی اس پلین کریش میں بچ جاتی ہے اس سے کوشن کیے جاتے ہیں اور اس طرح سٹوری میں آتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ جہاں کانی میں آپ کو بھی یقین ہوگا کہ یہاں ٹائم ٹریول ہی پوسیبل ہے اور شان تنو کو بھی اس بات پر یقین دلانے کی پوری کوشن کی جاتی ہے اور کیس پر کافی ہارڈ وک کرنے کے بعد آفیسر شان تنو جب مسٹری کے سارے کلوز کو جھوڑتے ہیں تب ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی مسنگ پلین ہے بٹ وہ اس انیوزول مسٹری پر یقین نہیں کر پاتے ویل اگر میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گا سو اصلی تھیرلر جو ہے اس ویب سیریز کا وہ تو آپ لوگ مس کر دیں گے سو میں آپ کو ایک گارنٹی تو دے سکتا ہوں کہ یہ ایک فریش کانٹینٹ ہے اور اس میں سسپنس اینڈ تک بنا رہتا ہے جس کو دیکھنے میں آپ کو ڈیفنیٹلی مزا آئے گا اور اگر بات کریں اس کے سکرین پلے کی سو اس کا سکرین پلے کافی زیادہ انگیجیں گے اور سارے کیریکٹرز نے جو ایکٹنگ کیے وہ کافی ریال لگتی ہے سو اس کا سکرین پلے بھی کافی حد تک ریال لگتا ہے اور گائز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ریویو ایک سپوائلر ریویو نہیں ہے اس سے زیادہ اور کچھ جاننے کے لیے آپ کو سیریز دیکھنی ہوگی اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لیتا ہوں اور اگر میرا ویڈیو پسند آئے ہو سو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ہاں چینل اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکس ویڈیوز جو ہیں وہ مس نہ کر پائیں